تو اس سمیں یہ آن روڈ کتنے کی آتی ہوئے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں گائز اس سمیں یہ پیاغ راج اتر پردیس میں جو سوروم ہے جہاں پہ میں ہوں کیٹ گن میں یہاں پہ یہ آن روڈ پرائز جو ہے گائز اب اس کی آپ کو آواز اگر میں سنا دوں دوک ٹو ففٹی کی تو کیسی ہے وہ چلی وہ بھی جان لیتے ہیں یہاں پر اس کے لیے میں یہاں پہ اس کو جو ہے آن کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں انجان آن ہو چکا ہے یہاں پہ اور نیوٹل ہے سو ہی گائز کیسے ہیں آپ لوگیں سواگت ہے آپ کا میرے چینل پر گائز اس سمیں آپ کے سامنے ہے دیوک ٹو ففٹی جو کی کچھ اس طرح کی کلر میں آتی ہے یہاں پہ بلو اور جو آپ بلیک کا کمبینیشن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور یہ دیوک کا جو ہے کاؤل دیکھ رہے ہیں ٹینک کا کاؤل جو یہاں تک آئیو آئی فیرنگ جو ہے یہ گجب کا لگتا ہے فیلال میں ابھی آپ کو پہلے دیوک ٹو ففٹی پوری طرح سے دکھا دے رہا ہوں سائیڈ بائی سائیڈ دونوں سائیڈ سے آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی جو انجین و میکنیزم ہے یہاں پہ دیا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ جیسے حسک ورنہ میں آتا ہے یہ دیکھیں حسک ورنہ کھڑی ہو اور میں ہوں اس سمیں پریاغ راج کیڑ گنڈ ڈیوک کا کٹیم سوروم میں جو کی آپ کو سکرین پہ یہاں کی کال ڈیٹیل ایس مس سارا چیز کا جان کر یہاں آپ کو سکرین پہ مل جائے گا یہاں پہ میں نے ہزارڈ آن کروا کے رکھا ہے بھائی اگر ٹائر کی بات کریں تو یہاں پہ آپ پہلے ٹائر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ 150 ایم سیکشن کا جو ہے ریڈیل ٹائر یہاں پہ دیا گیا ہے اور ڈوال چینل ای بی ایس آ جاتا ہے اس کے اندر میں دو سو چالیس ایم کا ڈکس بریک آپ کو یہاں پہ ملتا ہے ای بی ایس اس کے اندر میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور سسپنشن کی بات کریں تو بھائی یہ تگڑا والا سسپنشن اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اور فرنٹ میں آ جاتے ہیں تو ون ٹین سیکشن کا جو ہے یہاں پہ آپ کو ریڈیل ٹائر دیکھنے کو ملتا ہے جس میں آپ کو جو ہے تین سو بیس ایم ایم کی ڈکس پلیٹ یہاں دیکھنے کو مل رہی ہے بھائی گجب کی یہاں پہ آتی ہے بھائی اتنی چوڑی ہے نا کی لگتا ہے کہ ہاں سائیڈ بھائی سائیڈ یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ یہاں پہ ریفیکٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے ای بی ایس دونوں سائیڈ میں نے بتایا کہ آگے پیچھے میں ای بی ایس دیا گیا ہے اور یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے گجب کا کلر یہاں پہ آتا ہے اس طرح سے اور یہ فورٹی تھری ایم ایم کا یو ایس ڈی فاکس یہاں پہ دیئے گیا ہے اگر فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ میں کچھ ایسا لک یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے ڈوک ٹو ففٹی میں جو کہ یہ یہاں پہ اس طرح سے ہے اور یہ ہزارڈ بھی یہاں پہ آنے اگر میں یہاں پہ آپ کو کی دکھا دوں تو اس کی کی کس طرح سے دیکھتی ہے یہ میں پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں فیلال تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کیٹی ایم ساڑھے تیرہ لیٹر کا فیول ٹینک کے ساتھ میں آتی ہے ایٹ ٹوئنٹی فیول اپ ڈیٹ کے ساتھ میں آتا ہے یہاں پہ اس طرح سے کچھ دیکھنے کو مل جاتا ہے اگر یہاں پہ کنسول کی بات کر رہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طرح کا کچھ کنسول ہے اور یہ یہاں پہ ہزارڈ یہاں پہ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو میں ابھی اس کو آن کر دے رہا ہوں چابی یہاں پہ ویپ کی لمبی سی بڑی سی آپ کو کی دیکھنے کو مل جاتی ہے اور چابی یہاں پہ لگتی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ اور سب پہ جتنی بھی چیزیں یہاں پہ ایمیم لائٹس جو ہے اس کے کنٹرولز پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ اس طرح سے اور یہاں پہ بھی یہ دیکھئے اگر میں اس کو ہٹا دیتا ہوں یہ پینل تو آپ کو جو فرنٹ کنسول یہاں پہ کچھ ایسا کچھ دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ میں آپ کو اس میں دیکھئے پہلے نیوٹل ہے یہاں پہ ریس ای بیس آن ہے یہاں پہ ای بیس بھی لگا ہوا ہے سائیڈ سٹینڈ لگا ہوا ہے وارننگ ہے یہاں پہ ٹائمنگ آ رہی ہے بہت ساری چیزیں ای بیس ہے اور یہ ہزارڈ انجن لائٹ اور آئل تو یہ دیکھئے اب میں اس کو ہون کرتا ہوں پھر سے آپ فرنٹ میں دیکھنے ہو آئیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ ریڈی ٹو ریس بھائی اتنی سوپر بائک ہے ٹریپ ون ٹریپ ٹو ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے انجن کل سوچ یہاں پہ دیا گیا ہے سٹارٹ کلی بھی یہاں پہ دیا گیا ہے اس میں بھی دیکھئے لائٹس جل رہی ہے جیسے کی پلسر وغیرہ والے میں آتی ہو سیم اسی طرح سے لیکن بھائی پلسر ایک اپنی الگ دنیا ہے یہ کہیں اس سے زیادہ الگ دنیا کی بھائی یہ چیز آپ کو میں بتا دوں فلال یہ میں اس کو اس پہ لگا دیتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ ہائی بھیم لو بھیم کروں تو کیسی لگتی ہے تو یہ دیکھیں یہ یہاں پہ آپ کو اس کے اندر جو ڈی آر ایل دیکھنے کو مل جاتے ہیں اور نیچے بھی اور اوپر بھی یہ گجب کی لگتی ہے اگر میں بیک میں لائٹ کی بات کروں تو دیکھیں بیک میں جو لائٹ جل رہی ہے وہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کے اندر دیکھنے کو مل جاتی ہے ڈوک ٹو فٹی میں اگر فیرنگ کی بات کریں تو یہ یہاں پہ یہ ہاغر جو لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ گجب کا آ جاتا ہے بھائی اتنا لمبا سا چوڑا تھا انجین کی بات کریں تو بھائی انجین مجھے اس طرح کی جو چیز دیکھنے کو ملتی وہ کافی اپیل کرتی ہے اگر یہاں سے دور سے میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں کچھ ایسی ٹو ففٹی ڈوک یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں فیلالی اس کا ایوریج جو ہے کمپنی کلیم کرتی ہے تھرٹی فائیف لیٹر پال لیٹر کی حساب سے یہاں پر اور یہاں پہ یہ گریب ریل کافی سالڈ ہے فوٹ ریسٹ کی بات کریں تو یہ یہاں پہ پیلین کا فوٹ ریسٹ یہاں پہ دیا گیا جس میں اندر روڑ کے ساتھ میں پیچ اپ کیا گیا ہے ساری گارڈ ہے یہاں پہ مل جاتا ہے آپ کو اور یہاں پہ جو ہے گیر سفٹ ہے یہاں پہ چھوٹا سا لیک گارڈ یہاں پہ دیا گیا ہے جو کہ کافی گجب سا لگتا ہے اس کے اندر میں جو بھی ہے یہ آپ کو اس طرح سے دیکھنے کو مل جاتی ہے میں آپ کو بتا دوں کہ پریاغ راج میں اور یہاں پہ آپ کو اس کے اندر میں یہ دیکھئے کولنٹ کیلئے ریڈیئیٹر جو لگا ہوا ہے یہ یہاں پہ کافی ڈیزائن ہے مطلب سیدھا سمپل والا نہیں ہے بھائی ایک دیم کمپنی نے کام کیا کہ اس حساب سے پورا لگے گا and ڈیوک یہاں پہ لکھا ہوا مل جاتا ہے یہ گرافک آپ کو یہاں پہ بلو کلر کی مل جاتی ہے اگر یہاں پہ ڈیوال سائیڈ ڈیوال ٹون میں یہاں پہ آپ کو یہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ مرڈ گارڈ جو ہے اس کا ڈیوال ٹون میں لگتا ہے اور یہاں پہ یہ اس طرح سے APEX کر کے جو ہے WP کا یہاں پہ 43mm کا جو USD Fox دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ کافی ہے اور سامنے سے دیکھیں تو ایسے اور بھائی ساں اب بیٹھئے تو دیکھیں کیسے لگتی ہے یہ دیکھئے یہ بھائی بیٹھ گئے اور یہاں پہ کچھ اس طرح سے ان کا لک آتا ہے دیکھنے میں کہ بھائی جب آپ بائک لیں گے تو اس طرح سے کچھ اپیل کرے گی آپ کے سامنے یہ یہاں پہ اس طرح سے پورا پیر آ جاتا ہے نا پیر یہ بیٹھنے والا بھائی دیکھیں اگر پیلین بیٹھے گا تو وہ یہاں اتنی اوپر بیٹھے گا جو کی کافی سٹینڈرڈ لک آتا ہے یہاں پہ دیکھنے میں اور یہ ایسا کچھ دیکھتا ہے یہاں سے سو بائک کیسے لگی پلیز کمنٹ میں بتائیے گا اور اگر اس کو خریدنا ہے یا پرچس کرنا ہے تو پھر آپ کیٹ گن سو روم پیاغ راج میں کال ڈیٹیل ایس میس کے لیے جو ہے آپ کو یہاں پہ انفرمیشن آ رہی ہوگی تو آپ یہاں پہ سمپک کر سکتے ہیں بائیز اب اس کی آپ کو آواز اگر میں سنا دوں ڈوک ٹو فٹی کی تو کیسی ہے وہ چلی وہ بھی جان لیتے ہیں یہاں پر اس کے لیے میں یہاں پہ اس کو جو ہے آن کر دیتا ہوں اور یہ دیکھیں انجن آن ہو چکا ہے یہاں پہ اور نیوٹل ہے اور یہاں پہ میں نے سٹارٹ گیا بائیز اب یہاں پہ سائلنسر دیا گیا ہے اس کا یہاں پہ گزہ آواز یہ دیکھیں ادھر سے میں فرنٹ پہ بات کروں تو یہاں پہ کچھ اس طرح سے اس کی اپیل آتی ہے یہ دیکھیں سو ایسی آواز ہے بائیز کچھ اور یہاں پہ میں نے آپ کو اگزاست کے بارے بتا ہے نہیں تہا ساتھ چھوڑیا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ گارڈ لگا ہوا ہے اور یہاں سے یہ انڈر بیلی اگزاست یہاں پہ آپ کو مل جاتا ہے اور یہ بریک کے لئے یہاں پہ آئل لگا ہوا ہے ساری چیزیں یہاں پہ بھائی میکنیزم بہت ہائی فائی ہے تو اس سمیح یہ آن روڈ کتنے کی آتی ہوئے میں آپ کو بتا دے رہا ہوں گائز اس سمیح یہ پیاغ راج اتر پردیس میں جو سوروم ہے جہاں پہ میں ہوں کیٹ گنج میں یہاں پہ یہ آن روڈ پرائز جو اس کی دو پنچانبے لگ بھگ میں بتا رہا ہوں اگزاک نہیں بتاؤں گا کیونکہ بھائی کچھ اوپا نیچے ہو سکتا ہے اس لئے فون ٹیلی فون آپ کر کے پتا کر سکتے ہیں یہاں کی انفرمیشن آپ کو سکرین پہ مل جائے گی سو ابھی کلیے بس اتنا ہی دیجئے تل دین گوڈ بائی چینل پہ نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجے گا